مدھ پردیش کے چکسہ سکشہ منتری وشوہ سارنگ نے کہا کہ کورونا کے معاملے کم ہونے پر اب کورونا کرفیو کو ہٹانے کی طرف بڑھیں گے سی ایم نے صاف کہا ہے کہ پردیش اسر پر یہاں فیصلہ نہیں ہوگا کرائسس مینجمنٹ کی ٹیم اس پر فیصلہ لے گی تین زون میں باتا جائے گا ریڈ اورنج گرین مایکرو کندنمنٹ زون بنائے جائیں گے اس کے ساتھ انہوں نے حمیدیا میں بلیک اور وائٹ فنگس پیڈت مریض ملنے پر کہا کہ ہم علاج کے لیے لگاتار پریاس کر رہے ہیں انجیکشن کی کمی دور کرنے کی بھی ویوستہ کر رہے ہیں لیکن کانگریس نے مہاماری کے سمائے جنتہ کی سدھ نہیں لی اب جب سنکرمن کم ہو رہا ہے تو راجنیدی کی جا رہی ہے کانگریس بلیک میلنگ کر رہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب ہنی ٹریپ کی سیڈی تھی تو چھپائی کیوں اپنے پد کا نروہن کرنا چاہیے تھا وہیں کانگریس دوارہ وشیش ویدان سبا ستر بلانے پر کہا کہ صرف ستر بلانے سے جنتہ کا بھلا نہیں ہوگا زمینی سر پر جنتہ کے بیچ جا کر سیوہ کر لیتے تو جنتہ کی بھلای ہوتی اس کے علاوہ مدبی سارنگ نے ویدیشوں میں بھارتیوں سے نیا کورونا ویریانٹ کی افواہ پر کہا کہ کئی ویدیشی طاقتیں بھارت کو بدنام کرنے میں جھٹی ہوئی ہیں جس میں کانگریس کا ہاتھ ہے ہمارے لیے سنتوش کی بات ہے کہ کرونا کا پوزیٹیویٹی ریٹ کم ہو رہا ہے اور ریکووری ریٹ بڑھ رہا ہے اور لگاتار ہم پریاز بھی کر رہے ہیں مانی مکہ منتری جی نے اس پاس اس بات کا نردیش دیا ہے کہ اس مئی کے مہینے میں جو ایک ہفتہ بچا ہے اس میں ہم طاقت کے ساتھ کرونا کی پون روک تھام کر لیں کیونکہ یہ بات صحیح ہے کہ اب ہمیں کرونا کرفی ویڈرال کی اور جانا پڑے گا اور اس کے لیے جروری ہے کہ ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے اور یہ سنشت ہونا چاہیے کہ ہم کرونا سنکرمن کی چین کو پوری طرح سے توڑ دیں کانگریس نے مہاماری کے سمیں جب پیک پر مہاماری تھی اس سمیں تو جنتہ کی سدھ نہیں لی اب جب بھگوان کی کرپا سے کچھ مہاماری کے سنکٹ سے پردیش ابر نے لگا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اب جنتہ ہم سے سوال پوچھے گی کہ حضور ابھی تک کہاں تھے اس لیے اب ان کی یہ مجبوری ہے کہ راجنیتے کے وشائے اٹھا کر ان پر لگنے والے الزام کو وہ ڈائیورٹ کریں جنتہ کے جو دھیان ہے اس کو ان کی طرف کیندرت ہونے سے روکیں اس لیے وہ بینہ کسی تٹھے کے کبھی موت کے آخڑوں پر راجنیتی کرتے ہیں کبھی کسی اور وشائے پر راجنیتی کرتے ہیں اور جب ان کا ودھایک سویم کسی معاملے میں پھستے ہیں تو سرکار کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مانی گرہ منتری جی نے کہا ہے کہ یادی ان کے پاس سیڈی تھی تو وہ انہوں نے چھپائی کیوں کمال ناج جی نے جب مدھ پدیش کے مکہ منتری کی شپت لی تھی تو انہوں نے سنویدھان کا کی شپت لیتے ہوئے اس بات کو سنکلپ کے ساتھ سویکارہ تھا کہ وہ کسی بھی طرح کے دستاجوجیوں کو چھپائیں گے نہیں ان کا یہ بیان اس بات کو انگت کرتا ہے کہ انہوں نے مکہ منتری پت پر بیٹھنے کے پہلے جس شپت کو لیا تھا اس شپت کا انہوں نے نروہن نہیں کیا جس پرکار سے کمال ناج جی نے یہ بیان دیا ہے یہ انگت کرتا ہے کہ کانگریس کے نیتاؤں کی کتھنی اور کرنی میں انتر ہے میرا اسپسٹ آر اوپ ہے کہ وہ وزیشی طاقتیں جو ہندوستان کے خلاف ہیں وہ وزیشی طاقتیں جو انتر راستری اسطر پر ہندوستان کو بدنام کرنا چاہتی ہیں وہ ہمارے پڑوسی دیش جو ہندوستان کو انتر راستری اسطر پر گھیرنا چاہتے ہیں چاہے وہ چین ہو چاہے پاکستان ہو یا ایسے دیش وہ شڑی انتر کر ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرانتو شرم اور دربھاگی کی بات جب آتی ہے جب کانگریس کے نیتا اور وپکش کے نیتا انہی ہمارے ویرودی دیشوں کے راگ سے راگ ملاتے ہوئے ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کملنات جی کا بیان میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ اسکرپٹڈ تھا چین اور پاکستان کے اور سے کملنات جی نے جس پرکار سے یہ بات کہی تھی کہ کرونا میں اب ہندوستان کا ویرینٹ آگے آگیا ہے یہ نشت روح سے دیش دروہ کی شینی میں آتا ہے اور آج جس پرکار سے ڈبلی ایچو نے اس بات کو صفائی دی ہے کہ اس طرح کا انڈین ویرینٹ کہیں نہیں ہے یہ اس بات کو انگیت کرتا ہے کہ کانگریس نے یہ شڑینت رکھیا تھا ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی کملنات کے خلاف دیش دروہ کا کیس لگنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ وہ کانگریس کے نیتہ جن کو جنتہ نے چنا ہے ان کو جنتہ نے ویڈھان سبح اسی لیے پہنچایا ہے کہ وہ زمین پر اتر کر جنتہ کی سیوہ بھی کریں کہ اول ویڈھان سبح سطر بلانے سے کچھ نہیں ہوگا اچھا ہوتا کہ کانگریس کے یہ ویڈھائک جو آج وشش سطر بلانے کی بات کر رہے ہیں وہ جنتہ کے بیچ جا کر جنتہ کی سیوہ کر لیتے